میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی سمجھے تم میرب اگر تم نے کچھ بھی کیا تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی اپنی بھی رسمیں ہیں وہ آج اسی وقت ہوں گی پوری پنچات نہیں ہو سکتا میرب جو کہ صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ عورت کو اس کا حق دینا چاہیے نہ کہ غلامی کی زندگی بسر کروانی چاہیے لیکن مرتسیم اور مہا بیگم کو یہ بات کبھی بھی گوارہ ہونے والی نہیں ہے مرتسیم میرب سے کہتا ہے میرب کیا تم نے ٹھان رکھی ہے تم ہر فیصلے کے خلاف چاہو گی اس حویلی کی کسی بھی عورت کے آج تک جھرت نہیں ہوئی کیوں میرے فیصلے کے خلاف جائے تم نے پوری پنچات کے سامنے مجھے زلیل اور رسوہ کروا دیا ہے یہاں تو پہلے ہی یہی چاہتی دی کہ مرتسیم اور میرب کے درمیان میں جگڑا ہو اور وہ مرتسیم کی زندگی میں آ سکے اب اسے مزید ایک بہت بڑا موقع مل چکا ہے مرتسیم میرب کی کوئی بھی بات نہیں سونتا اور غصے میں ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے جبکہ مرتسیم اور میرب کے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس ساری بات کا بلیم بھی میرب پر ہی آنے والا ہے ماں بیگم میرب سے کہے گی میرب مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی جب سے میں نے اپنے بیٹے کی شادی تم سے کیے میرا بیٹا تو مشکلوں میں ہی گھیرا گیا ہے